ایک دفعہ میں نے کسی ہوتل میں ایک خاتون دوست کو استقبالیہ پر موجود کلرک سے گفتگو کرتے دیکھا وہ چیک آؤٹ ٹائم کے بعد بھی کچھ گھنٹے کمرہ اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی اس کا شوہر اس کائن کے حادثے میں زخمی ہو گیا تھا اور وہ مناشف ٹرانسپورٹ کا انتظام ہونے تک اسے وہیں آرام کے لیے رکھنا چاہ رہی تھی کلرک اسے مستقلن نرمی سے سمجھائے جا رہا تھا کہ یہ ناممکن ہے خاتون اس کی باتیں توجہ اور غور سے سنتی اور پھر دوبارہ جوابی استدلال کے ساتھ شروع ہو جاتی میں اسے خواتین کے مقصوص دلکش انتاظ ترغیب سے لے کر خالص اقلی دلائل تک سارے رنگ برنگ راگ بکھیرتے دیکھتا رہا تھکاوٹ کھچاؤ غصہ یا اس قسم کا کوئی بھی پریشر اس کے چہرے سے ظاہر نہیں ہوا بس وہ قائل کرنے میں لگی رہی بلاخر کلرک کے چہرے پر تاثف آمیز مسکراہٹ آئی اور وہ کہنے لگا میڈم میرا خیال ہے آپ جیت گئیں اس نے اپنا مقصد کیسے حاصل کر لیا کیونکہ جب تک اس نے کلرک سے اپنا موقع نہیں منوا لیا وہ متواتل اپنے انداز اور روئیوں میں تبدیلی لاتی رہی اور یہ اس میں موجود مطلوبہ لچک کی بدولت ممکن ہوا ہم میں سے اکثر لوگ دھونس اور دھاندلی کے ذریعے جھگڑوں کا تصفیہ کرنا مناسب سمجھتے ہیں آپ اپنی مرضی کے تصفیہ تک اپنے دلائل پر آڑے رہتے ہیں ایکیڈو اور تائیچی جیسے مشرقی ماشل آرٹس اس کا زیادہ شاندار اور موثر موڈل ہوتے ہیں یہاں مقصد قوت پر قابو پانا نہیں بلکہ اسے دوسری سمت دینا ہے قوت کا سامنا قوت سے نہیں کیا جاتا بلکہ خود کو آنے والی قوت سے متوازن کرنا اور اسے کسی نئی سمت میں ڈالنا مقصود ہوتا ہے یہی کچھ میری خاتون دوست نے کیا اور یہی بہترین ابلاغ کہلاتا ہے یاد رکھئے مضاہمت نام کی کوئی شئے نہیں ہوتی یہ صرف غلط بق پر غلط سمت میں جھکیلنے والا غیر لچکدار ابلاغ ہوتا ہے ایکیڈو ماشٹر کی طرح اچھا ابلاغ پسند کسی کے نظریات کی مخالفت کرنے کے وجہے پیدا ہوتی مضاہمت کو محسوس کرنے کی لچک اور صلاحیت کی وجہ سے متفقہ نقاط تلاش کرتا ہے انشاء اپنی مطابقت پیدا کرتا ہے اور پھر اپنی مرضی کے مطابق ابلاغ کو نئی سمت دے دیتا ہے لاؤزو تاوتا کینگ نے کہا بہترین شپاہی حملہ آور نہیں ہوتا باکمال جنگ جو تشدد کیے بغیر کامیاب ہو جاتا ہے عظیم ترین فاتح بغیر جد و جہد کے جیت جاتا ہے انتہائی کامیاب مینیجر بغیر ڈکٹیشن کے قیادت کرتا ہے یہی اقل مندانہ عدم جارہیت کہلاتی ہے اور اسی کو کمال کالی گلی کہتے ہیں یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ بعض الفاظ اور محاورے مضاہمت اور مسائل پیدا کرتے ہیں بڑے لیڈرز اور ماہنین ابلاغ اسے بخوبی سمجھتے ہیں اور استعمال کیے جانے والے الفاظ اور ان کے اصلات پر خوصوحی توجہ دیتے ہیں بنجمن فرنکلن اپنی سوانہ عمری میں لوگوں سے تعلق برقرار رکھتے ہوئے اپنے نظریات کے ابلاغ کی حکمت عملی یوں بیان کرتے ہیں میں نے اپنے اظہار کے معاملے میں مناسب سے جھجک کو اپنا شعار بنایا ہے کسی بھی ممکنہ متنازع بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں کبھی بھی یقیناً ملا شک و شبہ جیسے الفاظ یا کسی رائے کے متعلق واضح مصبت رد عمل ظاہر نہیں کرتا میں عموماً اس طرح کہتا ہوں یہ چیز یوں معلوم ہوتی ہے یا ایسی لگتی ہے مجھے محسوس ہوتا ہے یا مجھے ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ ایسے ہے یا ویسے جانے اس کی وجوہت کیا ہے یا میرے تصور میں کچھ اس طرح آتا ہے ممکن ہے میں غلطی پر ہوں مختلف اوقات میں جب بھی مجھے لوگوں کو اپنی رائے سمجھانے اور انہیں کسی خاص جانب ترغیب دلانے کی ضرورت پڑی میری یہ عادت میرے لئے انتہائی مفید ثابت ہوئی بزرگ بن کر فرینکلن کو اپنی رائے کے خلاف مضاہمت پیدا کیے بغیر لوگوں کو قائل کرنا آتا تھا وہ منفی رد عمل پیدا کرنے والے الفاظ کا صحیح استعمال کرنا جانتے تھے ایسے اور بھی بہت سے الفاظ ہیں میں آپ کو ہمہ وقت موجود ایک چار حرفی لفظ لیکن کی مثال دیتا ہوں یہ لفظ لا شعوری طور پر اور خود بخود ادا ہو رہا ہوتا ہے ہماری زبان کے انتہائی تباہ کن الفاظ میں سے ایک لفظ یہ بھی ہو سکتا ہے اگر کوئی کہتا ہے یہ سچ ہے لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ سچ نہیں ہے یا یہ غیر متعلقہ بات ہے جو کچھ اس نے پہلے کہا تھا لیکن اس کی نفی کر رہا ہے آپ کو کیسا لگے گا اگر کوئی آپ سے کہے وہ آپ سے متفق ہیں لیکن اگر آپ اس لفظ کو اور سے وضل دیں تو کیسا رہے اگر آپ یہ کہیں یہ بات صحیح ہے اور یہاں ایک اور بات بھی صحیح ہے تو کیسے لگا یا اچھا دلچسپ آئیڈیا ہے اور اسے سوچنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے دونوں معاملات میں آپ اتفاق ظاہر کر کے آگے بڑھتے ہیں مضاحمت پیدا کرنے کے وجہے آپ نے معاملے کو نیا رخ دے ڈالا یاد رکھئے کہیں بھی کوئی مضاحم لوگ نہیں ہوتے صرف غیر لچکدار اولاغ کرنے والے ہوتے ہیں جس طرح بعض الفاظ اور محاورے خود بخود مضاحمت کا احساس یا کیفیت پیدا کرتے ہیں اسی طرح اولاغ کے ایسے انداز بھی ہوتے ہیں جو لوگوں کو باہم ملاتے اور کھولتے ہیں مثلاً اگر آپ کے پاس ابلاغ کا ایسا آلہ ہو جس کے ذریعے آپ کسی مسئلے کے متعلق اپنے حقیقی محسوسات ظاہر کر سکیں اپنے تشخص پر کوئی سمجھوتا کیے بغیر اور دوسرے آدمی سے کبھی ادم اتفاق کی صورت کا سامنا بھی نہ کرنا پڑے تو کیا ہوگا؟ کیا وہ مناسب حد تک طاقتور آلہ ہوگا؟ جی ہاں ممکن ہے اور اسی کو اتفاق کا دائرہ ایگریمنٹ فریم کہتے ہیں اس کے تین جملے ہیں جنہیں آپ مخاطب کے لیے اپنے احترام کے جذبات کے اظہار کم سے کم تعلق قائم رکھنے اپنے صحیح احساسات کے بیان اور باہر صورت اس کی رائے کے خلاف مضاہمت نہ پیدا کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں مضاہمت کے بغیر کوئی ترازہ پیدا نہیں ہوتا یہ تین جملے درجہ زیل ہیں میں اسے قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں اور میں آپ کی رائے سے احترام کرتا ہوں اور میں اتفاق کرتا ہوں اور ہر معاملے میں آپ تین باتیں کر رہے ہوتے ہیں آپ دوسرے آدمی کی دنیا میں داخل ہو کر تعلق استوار کرتے ہیں آپ اس کے ابلاغ کو لیکن اور تاہم جیسے الفاظ کے ذریعے نظرانداز کرنے یا غیر اہم بنانے کے بجائے پوری طرح تسلیم کرتے ہیں آپ اتفاق کے دائرہ جنم دیتے ہیں جو آپ کو ایک دوسرے سے قریب کرتا ہے اور آپ مضاحمت پیدا کیے بغیر کسی بھی معاملے کو نیا رخ دینے کی راکھ کھول رہے ہیں یہ مثال دیکھئے کوئی آپ سے کسی چیز کے بارے میں کہے آپ بلکل غلط ہیں اگر آپ جوابن سختی سے کہیں نہیں میں بلکل غلط نہیں تو کیا آپ کا تعلق برقرار رہے گا نہیں تنازہاں جو پیدا ہو جائے گا اور ساتھ ہی مضاحمت بھی اس کے وجہے اس شخص سے کہیں میں اس معاملے میں آپ کے احساسات کی شدت کا احترام کرتا ہوں اور میرا خیال ہے کہ اس بارے میں اگر آپ میری رائے بھی سن لیتے تو ممکن ہے آپ کے احساسات مختلف ہوتے غور سے دیکھئے آپ کو اس شخص کے ابلاغ کی تفصیلات سے متفق نہیں ہونا پڑا کسی بھی چیز کے بارے میں آپ دوسرے شخص کے احساسات کو قدر کی نگاہ سے دیکھ سکتے ہیں ان کا احترام کر سکتے ہیں یا متفق بھی ہو سکتے ہیں آپ اس کے احساسات کی قدر اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اگر آپ اس جسمانی کیفیت میں ہوتے یا آپ کے تصورات وہی ہوتے تو غالباً آپ کے احساسات بھی وہی ہوتے